کچھ بات تو ہوگی کچھ بات تو ہوگی یوں ہی تو یہ پاگر نہیں ہوتے یوں ہی تو نہیں پاگر ہوتے ہے چھوٹی تاتا پھر بات یہ سمجھ میں آئی جو اقبال نے کہا تھا یہ فاقا کش موت سے درتا نہیں ذرا یہ فاقا کش بھوکا تو دیتا ہے موت سے درتا نہیں یہ تو اس کی صفت ہے یہ فاقا کش موت سے درتا نہیں ذرا روح محمدی اس کے ودن سے نکال دو جب تک روح محمدی اس کے بدل میں ہے یہ پوری دنیا میں انقلاب نہ سکتا پوری دنیا میں انقلاب نہ سکتا ہے بھوکنے والوں کو پتا ہے 313 بغیل چھپل کے نکلے تھے ہزاروں کو دھول چکا کر کے واپس آئے تھے بھوکنے والوں کو پتا ہے پیوند لگے کپڑے پہن کر کے مدینے سے نکلے تھے وقت کے سوپر پاور گیسر و کسرا کو گھنے دیکھنے پر مجبور کرنے گا تھا پھوکنے والوں کو پتا ہے محمد کے دیوانے عجیب ہوتے ہیں جب چھوش میں آتے ہیں تو گھوڑے دھریاں میں بڑھا دیتے ہیں انہیں پتا ہے دھریاں کی انہیں راستہ دے ہی دیتا ہے اور محمد کے دیوانے عجیب ہوتے ہیں جب نکل پرتے ہیں تو کشیاں جھلا کر کے نکل جاتے ہیں محمد کے دیوانے عجیب ہوتے ہیں جب بھوکنے والوں کے پاس بھی جاتے ہیں تو انہیں اپنے مصطفہ کا آشک بنا کر کے آتے ہیں انہیں پتا ہے محمد کے دیوانے عجیب ہوتے ہیں ایک وقیل درویش مرد کندر ہندوستان کی سرزمین پر ختم کرتا ہے اور نبے لاکھوں کلمہ پڑا کر کے آٹھ سو سال تک اپنی حکومت چاری کرتا پتا ہے محمد عزیزوں انہیں پتا ہے ایک آیا تھا مرد کندر ہاں چند فقیروں کی جمعات کے ساتھ نجنگ کرنے آیا تھا جد تنوار اور ہتھیاں لے کر آیا تھا تم نے بھگانے کی بھی بہت کوششیں کی اٹھانے کی بھی بہت کوششیں کی پانی بھی بند کر کے دیکھا جادو کے پتھر بھی پھیک کر دیکھا لیکن وہ سلطان آج تک از زمین پر ایسا برا جمعان ہے یا تم تک پر بھی آؤ تو اس کے قدموں میں چادر لے کر آجیزی سے پیش ہوتے ہو اور پھر یہ بتاتے ہو سلطان تو میرا ناچہ علیہ نماز کی میرے عزیزوں یہ میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی قیقیت لوگوں کو پتا ہے کوئی دوسرا غلام غریب نماز پیدا نہ ہو جائے کوئی دوسرا غلام غاز پیدا نہ ہو جائے اسے لیے ان کو اتنا بیگریٹ کرو اتنا زیادہ ان کو لوگوں کے سامنے زلیل کر کے بتاؤ کہ دنیا درنے رہے لیکن تمہارے پروپیڈنڈا پہ فلاک ہو جائے گا جتنا بدنام کرو گے جتنا بدنام کرو گے اللہ کریم امت محمدیہ کو وہی عروج پھر شہدہ پرمائے گا وہ عروج حتہ پرمائے گا اس کا راستہ یہی ہے بھوکنے والوں کو بھوکنے دو نوجوانوں تمہاری زمینداری ہے داروں میں بھر کھڑے ہو جاؤ میدان میں اور پھر یہ کہو میرے مصطفیٰ سے مجھے ہر درجے کا عشق ہے تمہارے بھوکنے سے میرے نبی کے چہرے پر ایک لکتہ بھی نہیں آئے گا تو کھٹائے سے کسی کے نہ کھٹا ہے نہ کھٹے گا یا رسول اللہ جب پڑھائے تجھے اور جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا دے گا کبھی چلچہ تیرا رہے گا یوں ہی ان کا چلچہ رہے گا پڑے خات ہو جائیں چل جانے والے اپنے جوانوں کی ذمہ داری آتی ہے دنیا چاہے کچھ بھی پروپیگنڈا بنائے مگر میری ذمہ داری یہ ہے کہ آج میں میرے مصطفیٰ کے اخلاق کو ثابت کرنے دکھاؤں میں میرے مصطفیٰ کے اخلاق کو اپنا کر کے فخر کر کے بتاؤں کہ دنیا اگر ننگیا ہو کر کے فخر کرتی ہے تو میں میرے مصطفیٰ کی سنتوں پر فخر کر کے دکھاؤں گا یہ میرا حق ہے یہ میرا عدیقار ہے جس دن ہمارا ناجوان کے پہ کر لے گا مجھے میرے مصطفیٰ کی سنتوں میں کوئی آگ نے ہی آئے پہ ہی شرم نہیں پھر دیکھنا دیں گے آپ تمہارے قدموں میں آنے پر مجبور ہو جائے گی اس لیے کہ ہم یہ تاریخ میں دیکھا ہے یہ دنیا ان کے سامنے ٹوٹ کر کے گر گئی یہ میرے مصطفیٰ کی محبت میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے کوئی سمجھوتا نہیں کرتے عبداللہ بن حضافہ ایک صحابی آپ کو پتا ہے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں ایک نوجوان ایک عیسائی بادشاہ کے قید میں گرفتار ہو کر گیا ہے مسلمان نبی اپاق صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق حضرت عمر فاروق کے زمانے کی بات کرنا ہوں عیسائی بادشاہ قید کر گیا اور اس کے بعد یہ دنیا پھر کیا پھیکتی ہے تمہارے پاس یا تو مال پھیکے گی یا حسن و جمال پھیکے گی تمہیں خریدنے کے لیے دو آلے ہیں لڑکیاں دکھا کر کے ان کو پاگل کرو یا دولت دکھا کر پاگل کرو نشہ دے کر پاگل کرو آج یہ سب پوری ہماری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے تمہیں انسٹاگرام پیس بک پر جو پاگل بنے ہوئے ہو جن چہروں کے پیچھے یہ وہی تو ایاخش دنیا ہے جو تمہیں تمہارے نبی سے بہت دور لے جا رہی ہیں آپ بھوش کے ناصل لے کر بیٹھو اے نوجوانوں تم امانت ہو رسول اللہ مجھے بتاؤ تم حضور پاک کے لیے جینا چاہتے ہیں کوئی نہیں دلاتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے تاج شریعہ نے برمایا نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے حضرت وہ ہمارے فاروق کے زمانے میں جس نوجوان کے بات کر رہا ہوں عیسائی بادشاہ کی قید میں آیا اب اس نے شروع کیا کہ یہ تو میرے دین میں آ جا گیا میرے دین میں آ جا میں اپنے ملک کی پہ ترین لڑکی سے تیری شادی کر دوں گی انہوں نے کہا میرا ایمان اتنا سستہ نہیں کہ ایک لڑکی پر بیچ دیں میرا دین اتنا سستہ نہیں اس کے بعد اس نے اپنے عہد وزارت کا لالچ دیا کہ تجھے ایک وزارت دے دی جائے گی بہت عالی سپاہی بنا کر رکھ دیا جائے گا اس ناجوان نے کہا ہرگیز نہیں مجھے یہ منظور نہیں پھر جیل میں رکھ کر کے سزائے دی وہ ناجوان تس سے مسنی ہوا حقیقت میں یہ ان کا ہی نارا تھا جہاں ہم کہتے ہیں جو جاند مانگو تو جاند دے دے جو مال مانگو تو مال دے دے مگر ہم سے کبھی نہیں ہوگا لبی کا جاند جاند دے دے وہ سمجھوتا نہیں کرتے تھے سمجھوتا نہیں کیا اب شنو وقت آ پڑا جب تمہارے ثابت قدمی کا انتہان پورا ہو جاتا ہے جب تمہارے استقامت کا انتہان پورا ہو جاتا ہے یہ دنیا تمہارے قدموں میں آتھ گئے تھے پھر آئے گی اس ناجوان کو بادشاہ نے بلا ہے رات ہی ہے تو ہمارے ہاں کسی حسیر لڑکی سے شادی نہیں کرتا ہماری تیسی دولت کو بھی ٹکراتا ہے جیل کی سزا بھی تجھے کا بھی نہیں ہے تو آپ آجا ایک کام کرتے ہیں میں تجھے آساد کر دوں گا بس تم میرے سامنے سجدہ کر دیا کھا یہ تو اور بھی سخت چیز ہے یہ اور بھی سخت چیز ہے ہماری پیشانیاں سوائے رب العربین کے کہیں نہیں جھکتی کہیں نہیں جھکتی بادشاہ نے کہا کھا نہیں تونا سا جھک تو لو صرف جھک لو میں تجھے آساد کر دوں گا اس نو جوانے کا جھکنا بھی ہمارے لی جائز ہے جب تم ثابت قدم رہو گے اپنے نبی کی وفادانی میں وقت کا بادشاہ پیتریں بدلتا ہے ڈاؤن پہ ڈاؤن ہوتا چلایا آخیرے میں وقت بھی ہاں کھایا تو اس نے کہا اچھا میں تجھے آساد کر دوں گا بس ایک بات ہاں چھوئے یعنی سجدے سے پہلے سجدے پہ سجدے سے رکو پہ رکو سے پھر ہاتھ دے اس نو جوانے کا اتنا ٹھیک ہے اتنا ٹھیک ہے میں کر لوں گا اتنا کر کے وہ نو جوان سری سلامت مدیوے کا پشکی فلاک حضرت یعمر کو بتایا کیسے اسے حالات ہو لڑکی پیش کی بھی میں نے ٹکرایا طولت پیش کی میں نے ٹکرایا سجدہ کرنے کے لئے کا ٹکرا دیا جیل کی سزا سنائی میں نے اس کو برباش کر دیا رکو کرنے کے لئے کا ٹکرا دیا بس ہاتھ میں نے چون لیا بس اس چیز کا بھی مجھے قرق ہے حضرت یعمر جہاں بیٹھے تھے وہاں سے اُدھر کر کیا ہے اس نو جوان کو قریب کیا اور اس کے ماتھے کا بوسہ نہیں کیا اور کہا جب تک میرے مصطفیٰ کے ایسے غلام ہوں گے وہ کائنات کے بادشاہ ہو تمہیں غلام ہی کرنے پر مجبور کریں میرے عزیز تمہارے ثابت قدمیہ کر رہی تو دنیا کو مولا تعالیٰ تمہارے سامنے چھکا ہے بس یہ ہے کہ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوارے آج کا میسیج تمہارے لیے سے بیتنائی ہے لَقَرِقْعَنَ لَقَنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ رُسْوَةُ الْعَسَنَةُ ان سب کے لئے رسول اللہ کی زندگی سب سے بہترین آئیڈیل ہے سب سے بہترین نمونہ ہے ادھر ادھر مت بھاہو ادھر ادھر مت بھاہو موشنہ جوان آج ہمارے پاس آتے وہ کہتے ہم پرسنا لیٹی دیولپمنٹ کوٹس کرنا ہے ہم نے پوچھا ہے کیا ہے پرسنا لیٹی دیولپمنٹ کوٹس کیا ہے ہونہ جوان کہتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں یہ کوٹس سکھائے جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں اس میں جو ہے طریقے اخلاف سکھائے جاتے ہیں لوگوں سے ملنا کیسے چاہیے بات کیسے کرنا چاہیے بیٹنا کیسے ہے اور در دستر خان پر بیٹھے تو چمچ کھا رکھنا چاہیے بطل پیسے ہونی چاہیے یہ سارا کورس ہوتا ہے جو بڑے لوگوں کو سکھائے لاتا ہے میں ان موجوانوں کو یہ کہتا ہوں ان ظالموں کے پاس تم اخلاق سیکھ دے گا جن کو پشاک کرنے کا طریقہ معلوم نہیں جبکہ سر پر حال اخلاق تمہارے وہ صفح قریب نے کر کے تشریف لائے وہ خود میرے آقاں نے فرمایا انہما بعثتوں جی اتن میں مبکھانی والاخلاق میں تو پیدا ہی یہ لیے کیا گیا ہوں کہ تمہیں سب سے عالی اخلاق پر بلاؤں نبی آق تمہیں سب سے بلد اخلاق میں کر کے تشریف لائے ان کے اخلاق چھوڑ کر کے تم اگر دوسروں کے ہاں سیکھنے جاؤ کے تو پر حال یہی ہوگا جو میں نے کہا شیر چلا کتے کی چال اپنی چال بھول گیا تمہارے آق فخر کرنے کے لیے کیا نہیں ہے سب کچھ ہے ایک بات میں اپنی گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے کہتا ہوں ماہیو اسلام ڈڑے سے ہمیں فرمت گرزارو زندگی ہمارے پاس ابھی بھی بہت کچھ ہے لوگ جو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے سب کچھ چھنے گیا رہے ہیں میرے عزیزو اسلام صرف اور صرف میناروں کا ہی نام نہیں ہے اگر کچھ مینارے کچھ گھومت توڑ دیئے تو کیا اسلام ختم جائے گا اسلام ختم جائے گا نہیں آج بھی تمہارے پاس جو دولت ہے جس سے پوری دنیا خوف ادا ہے ڈر دیئے مانا کہ میں ہمارے پاس دولت کا سخیرہ نہیں مانا کہ ہمارے پاس سیاست کے بڑے قائد نہیں مانا کہ ہمارے پاس دیپارٹمنٹ میں چہرے نہیں مانا کہ ہمارے پاس ایڈوکیشن میں ہائی نیول کے بچے نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن میرے عزیزو دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹے آج بھی تمہارے سینوں میں میرے مصطفیٰ کی محبت کی شما ابھی بھی روشن ہے ابھی ہوسٹ ہے اگر یہ شما روشن نہ ہوگی تو اتنا بڑا مجمع بات کے اس وقت میرے مصطفیٰ تو سنوے کے لئے نہیں آیا ہوتا یہ محبت کے علامت ہے یہ آمینہ کے لاز سے آج کے لاز محبت سینوں میں ہے اور جب تک یہ دولت کی ایک چنگائی باقی ہے قسم خدا کی بہت بڑا انقلاب لاسکتے ہو بہت بڑا انقلاب لاسکتے ہو اخبار نے کہا تھا ذرا نم ہو تو بڑی ذردیز ہے یہ مٹی ساتھ بس خوڑا سا نرم ہونے کی بڑی ذرد ہے تم اپنے اخلاف تم اپنے کام تھوڑے سے بدل اپنے بدل نوجوان بچوں سے دوگا یہ پانیاں ہٹاؤ یہ دیزائر ہٹاؤ یہ تمہاری پھٹی جین سے ہٹاؤ تم آؤ میرے مصطفیٰ کریم کے پیچھے نبی عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تم کیا سمجھ تو عزت نہیں ملیتی حقیقت میں عزت میرے مصطفیٰ تکر ہوں گے تو اب ایسی عزت میرے کی مر بھی جاؤ گیا تو جنازے پہ ہزاروں عزت کے ساتھ آئے باپلی تمہارے ایسے ویسے چینے کو دیکھ کر لوگ نماز پڑھنے سے بھی کتر آئیں گے جنازے میں نے دیکھا ہے بھوپر دیکھا ہے کچھ ایسے جنازے جس پہ جانے سے لوگ کتر آتے ہیں ایک جنازہ بھولا ہے اقاق حضر وہ تو نشہ میں بھولیا ہے نشہ کرتے کرتے مر گیا مو سڑ گیا تھا پیپ پھڑ گیا تھا قطرناک کس کا نشہ کرتا تھا تو تھوڑی سی ہندر عجیب سی مدلی سے آتی ہے کہ مر گیا اپنے آنکھ بھی آنکھ کی ناثرمانی میں دعائے بخفرت تو کرتے ہیں نمازے جنازہ پڑھنے میں لوگ کتر آتے ہیں لیکن ایک جنازہ ایسا بھی ہے حضور کی محبت میں جاتا ہے تو آنکھ سے چند سال پہلے مرینی کی سڑ کو مرتا جو شریعہ کا جنازہ دے تھا یا بات ہے اللہ لوگ نمازے جنازہ پڑھنے کے لیے اپنی جنگ دینے کو بھی دیا اور میری کے پیت اسی ٹھیکے لگتا تھا آخری سن سارے ایسا موسم ہو چکا تھا کہ پیاس کی شکر لوگوں کی بھی میں کچھ محسوس کر رہا تھا کہ سانس نکر جائے گا لیکن اس بات کا فخر تھا کہ مرینی تو پیٹ کے طلبوں میں بڑھے جا بات ہے جان جانی ریسی کے لیے اتنے لوگ کو بہوشتے واپر گلیوں میں شرک ہو گئے لیکن انہیں جنازے میں شریک ہونا تھا جنازے میں شریک ہونا تھا اور جنازے میں شریک ہونے والا آدمی آدمی فخر کرتا ہے ایک عاشق رسول کے جنازے میں شرکت کیا عزت اس کو کہتے ہیں عزت اسے کہتے ہیں دنیا سے گیا بھی تو عزت نے کر کے گیا تو تم کہاں عزت روپ رہا ہو اسی دنے رسول کی زندگی سب سے پہترین آئی بات ہے نبی پاک کے اخلاف تمہارے یہ سب سے پہترین آئی بیل ہے آؤ اس نبی پاک کے درمار میں چلتے ہیں آج کی مدلی سے منا دلے میں اپنے آخری جملے آرز کرتا ہوں حضور پاک کے درمار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درمار میں خیلاتے عقیدت پیش کرتے ہوئے آج سب یہ توبہ کریں گے نوجوان کریں گے انشانہ اہر کر کے اٹھے گے آج نوجوانوں اپنی زندگی میں ہمارے انقلاب لائے انشانہ امدیکاپوروالے بہت دنوں سے ہماری آمد کے منتظر بہت سارے نوجوانوں سے ہمیں میرسے گیا تھے کنٹی نیم فارم اور پھر ہمارے اساتھیلات والا پریشان کرتے تھے کہ ان کو بلائیے بلائی آگا رجی یہاں بلائے لے تو اتنا بادہ دے کر کے بچھو میں پیسے لینے کے لئے تمہارے پاس نہیں آتا میں جی فارم کے والا بول بھی نہیں ہوں میں کئی کوئی چک کرتا ہوں نموز بلدہ یہ یار کی رہی ہے میں آج تمہارے پاس دس گھنٹے کا صبر کر کے آ رہا لیکن میں اپنی تکلیف باتا لینے کے لئے نہیں کہہ رہا میرا چنون یہ ہے کہ ایک میرے مستفا کا عاشق پیدا ہو جائے وہ انقلاب نہ ہے مستفا کا عاشق پیدا ہو جائے